موسیقی اسلام آباد پہنچ گئے وفاقی وزیر اطلاع تطالع تارر نے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ارشد ندیم کا استقبال کیا ائرپورٹس کے افسران نے ارشد ندیم کو سلامی پیش کی ارشد ندیم ملتان سے خصوصی تیارے سے اسلام آباد پہنچے قومی ہیرو وزیراعظم کے اشاریے میں شریک ہوں گے اطا تارر نے کہا ارشد ندیم نے وزیراعظم کی دعوت قبول کی ان کے شکر گزار ہے ارشد ندیم بولے پاکستان کے عوام اور میڈیا کا شکری ادا کرتا ہوں جو محنت کی اس کا پھل پاکستان کے عوام نے دے دیا جب تھوکی تو کوچھ نے کہا کہ پچاندے فیصد گولڈ میڈل ہمارا ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے دوزار بارہ میں میاں محمد شباہ شریف صاحب نے یوز فیسیول کروایا تو پہلا کمیڈیشن میں نے وہاں پہ کھیلا تھا یوز فیسیول کروایا تھا تو یہ پودا سمجھ لے کہ وہاں پہ لگا تھا تو آج اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاوں سے یہ اتنا بھی بڑھا نہیں ہوا ابھی انشاءاللہ اور آگے جاؤں گا اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بڑی محنت ہے شاباش قومی ہیرو شاباش وزیرالہ پنجاب مریم دواز کی میاں چنو میں قومی ہیرو ارشد ندیم کے گھرامات ارشد ندیم سے ملاقات اور مبارک بات پیش کی وزیرالہ نے ارشد ندیم کی واردہ کو گلے لگایا اپنے ہمرا بچھایا ہے لے خانہ کے ساتھ تصویر اور سیلفیاں بھی بنوائیں وزیرالہ پنجاب مریم دواز سے جانب سے علم پر گولڈ میڈلیس کو دس کرون روپے کا چیک اور کار نام میں دی ارشد ندیم کو دی گئی گاڑی کا نمبر پی اے کے نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون ہے وزیرالہ پنجاب کا گاؤں میں گیس سیوریش حسام دینے اور سڑکے بنانے کا اعلان پاکستان کے معروف اسلامی اسکولر مولانا تاریخ جمیل کا گولڈن بوئی ارشد ندیم کے عزاز میں شایعہ خوشگوار مود میں تصاویر شیئر کی دونوں معروف شخصیات کے چہروں پر خوشی اور خوشگوار مسکراہت مولانا تاریخ جمیل ارشد ندیم کو پانچ لاکھ روپے نام کی دیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے پاور سکتر وہ ایک بہت بڑے اس کو چیلنج کا سامنا ہے بلکہ انتہائی سخت چیلنج کا سامنا ہے ریکوائیڈ جو اس میں چینجز ہیں ریفارمز ہیں وہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان کی جو محیشت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت تیزی سے آگے پڑے گی وزیراعظم شہباز شریف نے ڈسکورس میں ریفارمز کی دائیات کر دی تقسیم کار کامپنیوں کے چیمین اور بوٹ میمبر سے ملکات میں کہا کہ ارسال پانچ سو ارب روپے کی بجلی ملی بھگست سے چوری ہوتی ہے اچھے افسران تائینات یہ جائیں ایسے افسران بھی ہیں جنہوں نے کامپنیوں کو تباہ کیا اس ازام کو تبدیل کرنا ہے جس سے تباہی مچائے بجلی کے نظام میں بہتری بہت ضروری ہے بھارت میں تابکار مواد کی غیر قانونی نقل و حرکت پر پاکستان کا اظہار تشویش دو ہزار اکس میں بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے تین واقعات رپورٹ ہوئے واقعات نئی دہلی کی حفاظت کے لیے اقدامات پر سوالیں نشان ہیں ترجمان دفتر خارجوہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں حساس مواد کا غلط ہاتھوں میں جانا خطرناک ہے واقعات کے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی سائی لیٹائرنٹ جنرل ریٹائر فیل سمید کو فوجی تحبیل میں لے کر کورٹ مارشنل کی کاربائی شروع کر دیا اس پی آر کے مطابق پاک فوج نے سپریم پورٹ آف پاکستان کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے ٹاپ سٹیٹی کیس میں لیٹائرنٹ جنرل ریٹائر فیل سمید کی غلاف شکایات کی تفصیلی تحقیقات کی جس کے بعد پاکستان آرمی ایڈ کے تحت تعدیبی کاربائی کا آغاز کر دیا گیا فیل سمید پر ریٹائرنٹ کے بعد متعدد مواقع پر پاکستان آرمی ایڈ کے خلاف شکے الزامات بھی ثابت ہوئے جتنا بڑا اہدہ اتنی بڑی ذمہ داری فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی واضح بیان دے چکے ہیں ساتھ مئی کے پریس کانفرنس میں فوج کے خود احتسابی کے خدوخال تفصیل سے بیان کر چکے ہیں ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے ہمیں اپنے احتسابی نظام پر فخر ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان یوم آزادی میں ایک روز باقی ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار وطن سے محبت کا اظہار گورنر ہاؤسنڈ میں رات بارہ بجتے ہی آتش بازی کا شاندار مظہرہ ہوگا ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے جیسے دیوالی کا دن ہو ہم جب بھی اپنی پراتنا پوجا کرتے ہیں تو ہم اپنے وطن کے لیے دعا ضرور مانگتے ہیں اور پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے ہمیں اس سے بہت محبت ہے پاکستان ہمارا پنجاب کی دائیات پر راول پینڈی سے چلنے والا ازادی فلوٹ لاہور کی جانب روا دوار جہلوم پول کے شاندار مناظر سامدے آگئے پاکستان میں سکولوں کے بارہ سو تربل نوہزار چھائسو سکوائر فٹ کا پرچم منہ دالا وطن سے پیار کے اظہار میں اقلیتیں بھی پیش پیش سکھر میں ہندو برادی بھی جشنہزادی کی تیاریوں میں مصروف گھروں میں خصوصی سجاوت کا انتظام پاکستان کے ستتربیئیوں میں آزادی کے موقع پر آج رات پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی نائٹ پریڈ کے احتمام ٹی فو فارمی سٹاف جنرل سید آسم منیر آزادی پریڈ کے مہمانے خصوصی ہوں گے سرزمین پاکستان اور مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا جائے گا اگر کام ہو جائے تو ہماری پچیس فیصد ضرورت کم از کم اس سے فوراں پوری ہو جائے گی جیسی وہ کمپلیشن ہوگا آئی پی پیس کے حوالے سے حکومت ڈراتی ہے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے ریکو دیکھ میں جب یہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو آوٹ آف کورٹ سٹیلمنٹ ہوا دو بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی اس وقت بھی موجود ہے اور کام کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے وسائل کو خراب کیا جا رہا ہے پاکستان کا سارا انحصار امپورٹ پر ہے حمیر جماعت اسلامی حافظ زہین کی پریس کانفرنز کا پاکران گیس پائپ لائن پاکستان کی ہام ضرورت ہے پاکستان مزید بردامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا حکومت سے ہونے والے مہائدوں پر عمل درامت کرائیں گے پارٹی کی لیڈرشپ اور صدر پاکستان محترم آسوال ازاداری صاحب بہت دفعہ یہ میٹر جو ہے وہ میٹنگز میں اٹھا چکے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اور وفا کی حکومت کو انہوں نے یہ بہت دفعہ بہت سیریسٹی کہا ہے کہ بجلی کے بل کم کیے جائیں عوام کو ریلیف دیا جائیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی کوئی عوام کو خوشخبری ملے گی بجلی بلو کی ادائیگی لوگوں کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں سستی بجلی تھرکول سے ہی بن سکتی ہے سینئر صوبائی وزیر سن شرچل انامیمنٹ کی پریس کانفرنس کہا تھرکول پروجیکٹ کو رد کرنے والے قومی مجرم ہے پیپلز پارٹی کے قیادت نے مہنگی بجلی کا معاملہ وفاق میں اٹھایا تھرکہ کوئلہ دو سو سال تک برامت کے لیے کافی ہے وزیر داخلہ محسن نقفی کی برطانی وزیر داخلہ یویٹ کو پر سے ملاقات محسن بارڈر مینجمنٹ و غیر کانونی امیگرینز کے صدیب آپ کے اقدامات پر تباطلہ خیال ہوا محسن نقفی نے کہا برطانی کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کریمنلز وقدمات میں لیگل معاملت و غیر کانونی امیگریشن سے مچنے کے حوالے سے تعاون بڑھانا چاہتے ہیں بلاول بھٹر کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال ملک پہ صورتحال کے خرابی کا باعث بن سکتا ہے سندھ حکومت نے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا سندھ حکومت کی شیخ رشید کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست موقف اپنایا کہ ہائی کورٹ کا مقدمہ خارج کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے اور مزید تحقیقات کا تقاضہ کرتا ہے حکومت نے پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ترمیم کے بعد پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنوایا جا سکے گا اور تیس ملک پر میں نیشنل بینک کی کسی بھی شاکھ میں جمع کرائی جا سکے گی وزارت داخلہ سمری نے کابینہ کو بھیجوا دی منظوری کے بعد پاسپورٹ رولز میں ترمیم کر دی جائیں گے اور شناکتی کارٹ کے طرز پر پاسپورٹ بنایا جا سکے گا سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت نہ کرنے پر سندھائی کورٹ میئر کراچی اور دیگر پر برہام عدالت کا کی ایم سی کے جی اے ڈی ایچ اے کینٹورنمنٹ بورڈز اور دیگر کو شہر بھر سے سائن بورڈز ہٹانے کا حکوم غیر قانونی سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرانے کی ہدایت چار ہفتوں میں عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو میئر کراچی ڈی جی کے جی اے اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اس پاس سرزمین میں شہیدوں کا لہو شامل ہے جن کے خون کی قیمت اس دنیا میں موجود نہیں لیفٹننٹ عزیر محمود کے والد کا بیٹی کے شہادت پر قوم کے نام پیغام کہا کہ میرے دو اور بیٹے ہیں وہ بھی اس مٹی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے کل سے اٹھار اگست کے دوران ملک میں بارشوں کے پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب بہرہ عرب اور خلیج بینگول سے مونسون ہوایں اثر انداز ہوں گی پنجاب، سندھ، کیپی، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشوی کے بعض مقامات پر بارش متوقع ہے سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع عبرالود رہنے کا امکان ہے سولہ اگست پیٹرولی قیمت میں بڑی کمی کا امکان پیٹرول آٹھ روپے 36 پیسے جبکہ ڈیجلی قیمت میں 7 روپے ستر پیسے پی لیٹر کامی متوقع وزیراعظم کی منصوری کے بعد قیمت عمرت دو بدل کا اعلان کیا چاہے گا ایران اسرائیل پر روہ ہفتے بڑا حملہ کر سکتا ہے سیکیورٹی ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کا بیان کہا ایران نے جنگ بڑھانے کی کوشش کی تو جواب دیں گے برطانوی وزیراعظم کی ایرس ٹومر کا ایرانی صدر کو چیلی فون خبردار کر دیا کہ اسرائیل پر حملے سے باس رہے جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے ترجمان پاسدارانے انقلاب ایران نے کہا کہ اسماعیل حانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے اسرائیل کی ایران کے ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے کوششیں تیز اسرائیل کو مالی مشکلات کا سامنا فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ اے پلس سے کم کر کے اے کر دی غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے تھم نہ سکے مشکی خان یونوس میں گھر پر راب گئے بمباری میں دس افراج شرہید ہو گئے غزہ سٹی مقاسی کیمپ پر اسرائیلی حملے متعدد فلسطینی زخمی اسرائیل نے جنوبی لبنان پر فضائی حملہ کیا جوابی کاروائے میں حزباللہ نے اسرائیلی جگانوں کو نشانہ بنایا غزہ میں شہید فلسطینی کی تعداد 49,900 سے تجاوز کر گئی سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کے حکومتی عہدہ داران کے خلاف قتل کے رزام پر مقدمہ درج کر دیا گیا بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد اور دیگر چیف رات کو انہیں جولائی کو ڈھاکہ میں وظاہروں کے دوران پولس کی فائرنس شہری ابو سعید کے حلاکت کے عبوری حکومت نے ملک میں پندرہ اگرس کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان وائٹ ہاؤس نے بنگلہ دیش کی سیاست میں مداخلت کے لزامات کو بے بنیاد قرار دیا کرن جین پیر نے کہا کہ بنگلہ دیش کے حالات میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ساوے کمری کی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کامیلا ہیرس کو بائیڈن سے زیادہ ناہیل قرار دیا کہا جو بائیڈن اور کامیلا ہیرس کے پاس قیمہ ابھی باقی ہیں مگر وہ کچھ نہیں کریں گے خود پر قاتلانہ حملے سے نتاریت سوال پر ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ سیگریٹ سرویس نے پیش برانہ انداز سے کام کیا گوڑی لگنے کے بعد سے ان کا اتقاط اور بڑھ گیا ہے بنگلہ دیشی کرکیٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لئے لاہور پہنچ گئی آج آرام کے بعد کل پریکٹس کرے گی سیریز تا پہلا ماچ 21 اگر سے راول پنٹی اور دوسرا ٹیسٹ تیس اگر سے کراچی میں شروع ہوگا پاکستانی ادھکارہ نمرا خان نے اپنے ہوا کی کوشش نہ کام بنا دی انسٹرگرام اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو میں نمرا خان نے انکشاف کیا کہ واقعہ ایک روز قبل پیش آیا جب دیفینس کے ایک ہوتیل کے باہر اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی نمرا نے بتایا کہ تین مسلح افرات آئے گاڑی روکی اس لئے کے زور پر ازبادستی کھیچ کر گاڑی میں بچھانے کی کوشش کی گئی ہیپی برٹھ وی شوے بختر راولپنڈی ایکسپریس انہنچاس برس کے ہو گئے شوے بختر کو دنیا کا تیز سرین گیند بات قرار دیا جاتا ہے آج تک کوئی بولر شوے بختر کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا خوبصورت انداز سریلی آواز معروف پاپ گلوکارا نازیہ حسن کو مدہوں سے بچھوے چوبیس برس پیت گئے نازیہ حسن اسکول یونیفارم پہنے مائک پر کھڑی ہوئی اور برس اگی میں موسکی کی شکل بدل دی سنگر آج پی عوام کی دلوں میں زندہ ہے اور بھارتی ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبر کا امور کا سالن بنانا اور کھانا مہنگا پڑ گیا ویڈیو وائرل ہونے پر یوٹیوبر کو گرفتار کر دیا گیا یوٹیوبر کوڈم پورانا کمار کو تلنگانہ کے سرسلہ زلہ سے سوشل میڈیا سارفین کے شدید ردی عمل کے پیشنرزے گرفتار کیا گیا ٹرائیڈیشنل پی کوک کری کے انوان سے شیئر ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا ہے یوٹیوبر پر جنگلی حیات کے غیر قانونی استعمال کو فروق دینے کا الزام آئیت کیا گیا ہے